وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِ اور ہم نے کہا آدم سے کہ اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی رہو اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو جہاں سے تمہارا جی چاہے اور جتنا چاہو جنت میں رہو اور جو جی چاہے کھاؤ اور دیکھو اس درہت کے پاس نہ جانا اللہ نے کسی حاصر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کو کہ دیکھو اس درہت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جو گے اور جب کہا اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور جو کھانا چاہتے ہو جنت میں جو بھی تمہارے لیے ہے سب کھاؤ جہاں سے کچاہو کھاؤ لیکن ایک درہت کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس کے قریب نہ جانا اگر تم اس کے قریب گئے اس کا پھل کھایا تو تم ظالمونے سے ہو جاؤ گے پچھلی قسط قسط نمبر پانچ میں ہم ذکر کر چکے ہیں جو مقالمات ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے اور ابلیس ملون کے درمیان اس نے محلت مانگی اللہ نے محلت دے دی اس نے طاقت مانگی اللہ نے طاقت دے دی اس نے کہا کہ میں تمام آدم کی اولاد کو بٹکا کے چھوڑوں گا اور اللہ نے کہا کہ میرے حالس بندے صرف تیرے کابو میں نہیں آئیں گے اور شیطان نے بھی یہ کہا کہ اللہ سوائے تیرے وہ بندے جن کو تیرے لیے حالس کر لے جو تیرے لیے حالس ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ پھر حق تو یہ ہے اور میں حقی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے تیرے جیسے سب سے اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں انسانوں میں سے ہوں جنوں میں سے ہوں سب کے سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا شیطان رندہ درگاہ ہوا اس کو اللہ نے کہا نکل یہاں سے تو ملعون ہے تو تدکارہ ہوا ہے تو زلیل ہے تو چھوٹا ہے اب اللہ نے حکم دیا کس کو آدم علیہ السلام کو اور ہوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں جب ان کو بیجا تو ان کی پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جنت میں اپنی زوج کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکے یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا یہ رشتہ کتنا زبردست ہے اور شیطان بھی سب سے پہلے اسی رشتے پر کی طرف آتا ہے یقین جانے اللہ نے اس رشتے میں مؤدد رکھی ہے ایک دوسرے میں محبت ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے احساس ساتھ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا رحمت کا جذبہ رکھا ہے اور پھر میاں بیوی کا جو تلق ہے جسمانی تلق اس میں بھی ان کے لئے ایک محبت کا جذبہ ہے اور پھر ایک دوسرے کے لئے ہمدردی دو وہ لوگ جو لیدہ لیدہ فیملی سے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا کتنا قیمتی ہے سورہ البکرہ شروع ہوتی تو سب سے پہلے آئلی زندگی خاندانی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہوگی تا بھی کوئی مصفت کام ہوگا شیطان اپنا تحت لگاتا ہے پانی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پھر اپنے کرندے بیٹا ہے جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف اقساتے ہیں اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو کرندے کوئی آکے کہتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ قتل کروا دیا میں نے فلانی جگہ ڈاکاڈلوا دیا فلانی جگہ میں نے زنا کروا دیا تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بڑا ملوم ابلیس ملوم ہے ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں نے شہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی شیطان اٹھ کر اس کو شابش دیتا ہے اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تُو نے اصل کام کیا دو ہاندانوں کے درمیان دشمنی کا بیچ بو دیا اُدھر بھی کی عبت اِدھر بھی کی عبت اللہ حُر برہ بہرحال انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلیں اس پر مزید بات کریں گے تو بہرحال اللہ نے حوالہ السلامہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور اب دونوں ان دونوں کو کہا اللہ کہنے کے ہم نے کہا آدم سے رہو تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں جہاں سے جی چاہے جتنا جی چاہے کھاؤ ہاں ایک درہت کی طرف اشارہ کر کے کہہ دی کہ اس کے قریب میں جانا اگر اس کا فال کھا لیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جو گے اس بات کو اللہ نے یہ سورہ البخرا کی عیدرم 35 ہے اللہ نے دوسری جگہ بھی بہت ساری جگہ پر کہا کچھ مختلف تھوڑے بہت الفاظ کی جو ہے چینجنگ ہے کہ جاؤ آدم تم اور تمہاری بیوی رہو اب جنت میں جہاں سے جو جی چاہتا ہے کھاؤ وہاں پہ رغادان کا لفظ جو ہے زیادہ تھا کہ جو جی چاہتا ہے کھاؤ اور دیکھو اس درہت کو ایک خاص درہت کی طرف اشارہ کرتا بتا دیا گیا اس کے قریب نہ جانا اس کا فال نہ خانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گیا تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گے سورہ تاہا میں اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح آیت نمبر 117 ہے اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے تمہیں سجدے سے انکار کر دیا تمہارے لیے سجدہ نہیں کیا تمہارے آگے نہیں جکا جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے کہ بے شک یہ شتان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے پس یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا پائے اور نہ تم بہت مشرقت میں پر جاؤ گے اللہ اللہ نے آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام کو جنت میں دار فرما دیا آپ نے فضل سے جنت کے لباس ان کو مل گئے جنت کا ہر چیز نعمت ان کے لیے بس ایک درخت سے منع کیا گیا باقی جہاں سے جو چیز چاہے کھاؤ چتنا جی چاہے کھاؤ اللہ نے کسی چیز سے نہیں دو گا حلال کتنی جگہ پر ہے پینے کی چیزیں دیکھ لیں کتنی ہیں جب سب کی سب حلال ہے دودھ حلال شربت حلال اس طرح پانی حلال کتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی پھر بھی شیطان انسان کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کرندی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے بارال اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے نا یہ ابلیس اس کو تو ہم نے دے دیا ہے قیامت کے دنتا کے لیے محلت اور اس کے احتیارات بھی مل گئے ہیں تو دیکھو تم اے آدم اور اس کی بیوی تم دونوں سمجھ لو اس بات کو کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اے آدم یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے والی زوجی کا اور تیری بیوی کا بھی بہت بڑا دشمن ہے یعنی سب کا دشمن ہے اور دیکھو یہ کہیں تم سے ایسے عمل نہ کروا دے اللہ کی نافرمانی والا من تمہیں اس چیز سے جسے روکا گیا ہے وہ کام تم سے زبردستی یا تمہیں وسوسے کے ذریعے نہ کروا لے یا تمہیں خوشکن خوبصورت باتوں کے ذریعے یا خوبصورت وادوں کے ذریعے یا اپنی چکنی چپنی باتوں کے ذریعے تم سے وہ کام نہ کروا لے جس سے تمہیں روکا گیا ہے اور غیر ایسا ہوا تو پھر تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا اور تم لوگ مشاکت میں پانچو گے اور یہ جنت کتنی زبردست تمہارے لئے جگہ ہے اگلی آیت سورة توہا کی آیت نمبر 118 میں اللہ فرمانے ہیں اس جنت میں نہ تمہارے لئے کوئی بھوک کا مسئلہ ہے کھانے کا کوئی مسئلہ ہے نہیں لباس جنت کا مل گیا نہ جو تمہارے لئے کوئی اڑیانی ہے تمہارے لئے ننگا پان بھی کوئی نہیں جو لباس جنت کا پینا دیا گیا کھانے کے لئے ہر چیز جانس جو چاہو کھاؤ تو اس لئے کوشش کرو کہ اس شیطان کی باتوں میں نہ آنا اگلی آیت آیت نمبر 119 میں اللہ فرمانے ہیں انہ کا لا تزمعو فیہا ولا تزہا نہ تمہارے لئے اس میں کسی قسم کی پیاس ہے تمہیں پیاس ہی نہیں لگے گی اور نہ ہی کوئی دوب ہے کہ تمہیں دوب ہے وہ تنکرے سائے سائے شیطان جس کو اللہ نے محلت دی تھی جس کو لگتا تھا کہ مجھے جو رندہ درگاہ کیا گیا میں جو گمراہ ہوا وہ آدم کی وجہ سے ہوا جو آدم کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ کہاں رہ سکتا تھا آدم کو جنت میں دیکھ کر اب اس نے اپنی چالیں شروع کی اس کے ہتھ کنڈے شروع ہو گئے سب سے پہلے ہتھ کنڈا کیا کیا اس نے فَوَسْوَسَا إِلَيْهِ شَيْطَانُ پس ڈالا ایک وَسْوَسَا دل میں ایک حیال پیدا کیا کس کے آدم نے سلام کیا کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تجھے اس درہت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشہ جس کا پھال کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے وَسْوَسَا ڈالا کہ میں کیا تمہیں اس درہت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھال کھانے سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاؤں گے اللہ حُوَسَا وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى اور ایسی بات شاہد جو کبھی حتم ہی نہیں ہوگی اللہ حُوَسَا آدم علیہ السلام یہ بات اگر آج ہم میں پتا چل دے کہ فلان جگہ سے ایسی چیز ملتی ہے ایسی دعائی ایسا سیرپ ایسی خراغ ایسا کوئی ٹوٹکا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے اللہ حُوَسَا تو دیکھیں ساری دنیا اس طرف چل پر ہے اور جہاں آدم علیہ السلام جنت میں ہیں ان کے دل میں حیال بیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں نہیں رہو گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے درہت کے بارے میں اگر تم اس کا فل خالونا ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ہتم ہی نہیں ہوگی ہمیشہ کی زندگی ایسی بادشاہت جو کبھی ہتم نہ ہو اللہ حُوَسَا زبردس قسم کا وصفہ ساتھ اللہ بہت براہت کنڈا شیطان نے جو ہے وہ استعمال کیا بہت بڑی چال چلی اللہ حُوَسَا بہارت اور آگے جو ہے اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک صرف یہ نہیں کہا بلکہ اب اس نے اور بھی یقین درانے کے لیے کہا قسم خواہ کے کہا فَقَاسَا مَهُمَا اِنِّي لَاكُمَا لَا مِنَ النَّاسِحِينَ اب دونوں کے لیے قسم کھائی دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بے شک تم دونوں کا بڑا ہی ہے ہوا ہوں میں تو تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ لینا دینا ہے تم نے رہنا ہے ہمیشہ کی زندگی کہ تمہیں ملے گی بادشاہت تمہیں ملے گی مجھے کہہ لینا دینا ہے میں تو یقین جنہوں میں قسم کھا رہا ہوں اس لیے تا کہ تم یقین کر لو کہ میں تمہارا بڑا ہی ہے ہوا ہوں شیطانی حد خندے کیا کیا اس نے اب آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام دونوں اس کی چکنی چپری باتوں میں آگئے بسوسہ ایسا ڈالا ایسی چیز کی امید دلائی ایسے وعدے کی طرف دیکھے گیا کہ دیکھو اگر تم میری بات مان لوگے ہمیشہ کی زندگی ایسی بادشاہت جو کبھی حتم ہی نہ ہوگی کیا چاہیے تھا اللہ حد پر اور پھر قسمیں بھی کھا رہے ہیں قسمیں کس کی کھا رہا ہوگا ہو سکتا ہے اللہ کی قسمیں کھا کے ان کو یقین دلاتا ہو کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اس نے دونوں کے لئے قسم کھائی اچھا بعض جگہ پر کہتے ہیں کہ جی ہوا علیہ السلامہ نے نکلوایا تھا یہ ساری باتیں روایات اسرائیلی روایات سے آتی ہیں ہمیں نہ قرآن سے ایسی کوئی بات ملتی ہے اور نہ ہی حدیث سے کوئی بات ملتی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں کے سامنے اس نے قسمیں کھائیں اور دونوں کو ہی کو پھسلائیا دونوں ہی کو بھکایا اگلی آیت آیت نمبر 22 ہے سورہ الارافی اب اس نے کہہ کیا پس دونوں ہی کو پھسلا دیا دوکھے کے ساتھ دوکھا نہیں کہیں دنیا کے زندگی صرف دوکھا تکبر جو ہے نا کرنے والا جو گرور میں ہوتا ہے وہ بھی دوکھے میں ہوتا ہے سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ اور ہوں ہوتا کچھ وہے رہے اقوات کچھ بھی نہیں ہوتی تکبر کر رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حاندانی حسن نصب پر تکبر کرے گا کہ میرا حاندان بڑا میں بڑا کل قیامت والے دن جلیل کی طرح اٹھایا جائے گا جو آپ نے ناک سے گھنگی اٹھاتا ہے پتہ نہیں ہے ہم ایسے جہلیت میں زندگی گزارے ہیں آپ نے فرمایا جہلیت کی تمام رسمیں خطبہ حجات الگدہ آپ نے فرمایا گئے تمام کی تمام میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں آج سے ہاندانی فہر ہاندان بھسن نصب پر فہر یہ سب کے سب جہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور یہ سب کچھ میرے قدموں کے نیچے ہے اب جیسے ہی انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آگے اس کے دھوکے میں آگے اس کی باتوں میں آگے اس کی چال میں آگے تو پھل کھا لیا ذہن میں یہ بات ہی نہ دی کہ اللہ نے اسی طرح سے تو رکا تھا اس نے ایسا ان کو ایسا ان کو ایسا دھوکہ دیا ایسی خوبصورت ان کو باتیں بتائیں قسمیں کھائیں کہ کسی طرح یہ درخت کی طرف آجے آگے چکھ لیا اس درخت کا پھل تو کھل گی ان دونوں کی شرم گائیں ان دونوں کے سامنے اللہ اکبر سب سے پہلا جو کام ہوا جنت کا لباس چھین لیا گیا شیطان سب سے پہلے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح انسانوں سے ان کا لباس لے لیا جائے ان کو بے لباس کیا جائے اللہ نے کتنی عزت دیا عورت کو ماں کے روح میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے جس کو احتیار دیا اور جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے ایک صحابی نے پوچھا فرمائے تیری ماں کا دوسری دفعہ اس کے بعد فرمائے پھر تیری ماں کا دوسری دفعہ اس کے بعد فرمائے پھر تیری ماں کا اللہ حق پر سیونٹی پائی پرسنٹ حق میری زندگی میں ایک عورت کا ہے جو میری ماں ہے پھر بیوی کے روح میں ہو تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے بہتر اور میں اس معاملے میں تم میں سب سے بہتر ہوں پھر بہن کے لیے ہو تو بہن کے لیے انسان اپنی جان اس کی عزت کے لیے بھی گوانا پسند کرتا ہے پھر بیٹی کے لیے ہو اللہ وقت بیٹی تو رحمت ہے آنکھوں کی تھندگ ہے بہرہ اس نے پہکایا ان دونوں نے فالخا لیا اب کیا کرنے لگے اللہ اکبر اپنے شرم گاؤں پر اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے اللہ نے اس وقت بکارا اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان دونوں کو بکارا ربوہما ان دونوں کے رب نے ہم نے ندا دی پس ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو بکارا اس آیت میں دیکھیں دونوں کے لفظ استعمال ہونا ہے بار بار دونوں کے لفظ علم ان حاکمہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا ان تلکم الشجراتی کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا ان تلکم الشجراتی اس طرح سے وَاَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ اور میں نے کہا تھا کہ بے شک شیطان لَكُمَا عَدْوُمُ بِن کہ تمہارا کھلا دشمن ہے جنت کا لباہ چلا گیا پتے چپکانے لگے اللہ نے ان دونوں کو بکارا کہ کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا اس طرح سے اور کہا تھا کہ شیطان اور تمہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تیرا بھی تیری بیوی کا بھی اور واضح دشمن ہے اللہ حضور آدم علیہ السلام کو سمجھ میں آگے کہ خطا ہو گئی غلطی ہو گئی بھول ہو گئی اللہ نے جو کہا تھا وہ حکم اس کی سرطابی ہو گئی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی سورہ تاہہ کی آیت ایک سو میں وَاسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اس نے آدم کو نافرمانی پر مجبور کیا اور آدم سے نافرمانی ہو گئی گمراہ کر دیا کچھ لبے کے لئے اس نے ایسا اثر کیا اگلیس نے کہ آدم بھول گئے کہ اسی طرح سے تو منع کیا گیا تھا بہرحال اب آدم علیہ السلام حوال علیہ السلام آبرے پریشان جنت میں اللہ اور اللہ کو نافر کر بیٹھے جائے کہاں فوراں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں منعاجات کر رہے ہیں اے اللہ غلطی ہو گئی اے اللہ غلطی ہو گئی اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے اللہ کو منائیں پھر اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ منع پت کرنے بلا ہے جس کی رحمت اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سو درجے ہیں صرف ایک درجہ اس نے اپنی ساری مخلوق میں بھاڑا ہے جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے پر ظنم نہیں کرتا نائنٹی نائن ننانوے اللہ کے پاس ہیں اس نے خود ہی آدم علیہ السلام کو وہ قلمات سکھا دیئے ابلیس نے انکار کیا تو ڈٹ رہا آدم سے گلتی ہوئی لیکن فورت پڑھتے کیسے اللہ کو مناؤ اللہ نے وہ کلمات سکھا دیئے سورہ البکرہ کی آیت نمبر سنتیس ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ پس سکھا دیئے گے اللہ کہہ رہا ہے پس ہم نے سکھا دیا آدم کو اس کے رب نے اس کو سکھا دیا ایسے کلمات جس سے وہ اللہ کے ہاں توبہ کرے رجوع کرے پس ہم نے اس کو معاف کر دیا بے شک اِنَّهُ بے شک اس کا رب وَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے بے شک ہمارا رب یقین جانے اللہ اکبر سورہ زمر میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا لَذِينَا سَرَفُوِ عَلَىٰ أَنفُسِهِن کہیے نبی سلام کہ میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں لَا تَقْنَ تُومِ رَحْمَتِ اللَّهِ اپنے اللہ کے رب سے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اِنَّ اللَّهُ يَكْفِرُ ظُنُوبَ جَمِعَا اللہ سارے گناہ حکم آپ کرنے پر کامل ہے اللہ پر کامل ہے باہر اللہ نے رحمت کی آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے وہ کلمات اور وہ کلمات سورہ اللہ راف کی آیت نمبر تیس میں آتے ہیں قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا دونوں پکار اٹھے دونوں قَالَا تصنیہ کا سکھا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنْ الْخَاسِلِينَ اے اللہ اے اللہ ظلم ہو گیا تُو نے منع کیا تھا اس درہت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے ظلم ہو گیا اے اللہ ہم دونوں نے ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اے اللہ اگر تم نے ہم دونوں کو نہ بخشا ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہو جائیں گے ہم سارے والوں میں سے اللہ اکبر اللہ نے بخش دیا اللہ نے خود ہی کلمات سکھائے یہ دعا مانگی بڑی زبردست دعا ہے اور بہت زیادہ مانگی بھی جاتی ہے اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو نہ صرف معاف کیا اللہ فرمانے پھر اللہ نے چل لیا اس کو اور اس کو حدیعت بھی دی اور اس کے گناہ کو معافی کر دیا معاف کیا نبوت کے لئے چل لیا حدیعت بھی دی یہ ہے اللہ یہ معاملہ کرتا ہے اگر کوئی سچے دل سے اللہ کی طرف پلتے تو پھر اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ نے لیکن حدیعت بھی دے دی نبوت بھی دے دی لیکن اب جنت میں نہیں رہنے دیا کہا اترو یہاں سے سورہ البخرا کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے اللہ نے کہا اترو آپ سب کے سب یہاں سے تم بھی جتنی بھی مخلوق فرشتوں کے علاوہ ہے جتنے بھی اور بھی شیطان یا جن جو بھی تھے سب کو کہا جنت سے آپ نکل جاؤ جو بھی تھا ابلیس کو تو پہلے ہی رندہ گردرگاہ کر دیا گیا تم سب کے سب نکل جو آدم علیہ السلام حوال علیہ السلام فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا وَمَنْ تَبِعَ خُدَایَا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَرُونَ ہاں فکر نہ کرو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی میرے صحیفیں میری کتابیں جو ابھی ان ہدایات کی پیروی کرے گا پس اس کے لیے نہ ہوف ہوگا دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی آرہت میں اس کے لیے کوئی رنج ہوگا کوئی غم نہ ہوگا میرے اور آپ کے پاس بھی ایک ہدایت والی کتاب آئی ہے علیف لامیم ذالک الكتاب لَا رَيْبَفِي حُدَّلِلْ مُتَّقِين وہ لوگ جو تقویے والے ہیں جو اللہ سے ڈڑنے والے ہیں ان کے لیے کی حد عید ہے اب اس کی پیروی کی ضرورت ہے پیروی اسی وقت ہو سکتی جب اس کو سمجھیں گے بغیر سمجھے کیسے پیروی ہوگی مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ناظرہ ہی پڑھتے ہیں قرآن کا کم کم ترجمہ پڑھ لیں انہوں نے جب بائیس لاکھ مربع میل پڑھ گئے یہ اسلام پھیل گیا بہت سارے جمعی لوگ جن کو عربی نہیں آتی آپ نے ان کو کیا حد عید دی عربی سیکھو یہ تمہارے دین کا حصہ ہے اور ہم اردو سے یہ کتنی قریب ہے کہ یقین جانے نوے پرسن نفذ وہ ہی ہیں جو اردو میں سمال ہوتے ہیں بات تو ٹائم کی ہے زبانے ہم سیکھ لیتے ہیں فرنس سیکھ لیتے ہیں انگریز تو ایسے بولتے ہیں کہ انگریزوں کو پراؤ دیتے ہیں چائنیز سیکھ لیتے ہیں کہ کیوں کیا کرے بزنس بہتر ہوتا ہے وہ جو اللہ کے پاس جا کے جو ہمیں سب کچھ ملنے ہیں یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں بارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ اب نکلو یہاں سے تم دونوں پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی جن لوگوں نے بھی ان ہدایت کی پیروی کی ان کے لئے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا سورتہہ میں اللہ نے اس طرح کہا کہا اللہ بیتا تم دونوں نکلو منہ جمیئم سب دونوں کے دونوں باز کم لیباز ادوون تم میں سے باز باز کم لیباز ادوون تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اللہ نے کہا کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی جس نے بھی ان ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی بد بخت رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت جب تک ان کی تباہ کرو گے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب گمراہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ پھر بد بخت بنی نہیں رہیں گے حدیت میں رہیں گے تو خوش بخت رہیں گے خوش نصیب ہو جائیں گے اللہ کی رضا مندی اللہ کی خوش نوطی پا لیں گے بہرحال اب ان دونوں کو نکالا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فکر نہ کرو اب تمہیں دنیا کی زندگی میں ہی اپنی زندگی کو مکمل کرنا ہے زمین پر ہی اپنی زندگی کو مکمل کرنا ہے اور یہ ہے کہ تمہارے پاس حدایت آتی رہے گی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اگر اس کی پیر بھی کرو گے نہ بٹک ہوگے نہ بدبحت رہو گے لیکن جو بھی اراز کرے گا میری نہ حدایات کی اللہ حفظ سورہ توہا کی آیت نمبر 124 123 کے بعد 124 اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اراز کیا مو پھیرا میری اس نصیح سے میری اس حدہ سے اس کی دنیا کی زندگی اس کا مواش اس کی گزران میں تند کر دوں گا مال بہت ہوگا بڑے بڑے نرم گدے ہوں گے نیند نہیں آئے گی جب تک کہ خواب آور یا نیند آور گولیاں نہ کھا لیں اولاد اللہ اکبر ازمائش پان جائے گی اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہوگی بلکہ نافرمان ہوگی پھر اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑی بات قیامت والے دن ایسے شخص کو ہم اندہ کر کر اٹھائیں گے اب وہ شخص جو دنیا میں اچھا بلا دیکھتا تھا بڑی تیز نظر دی بلکہ بڑی مسیدت اللہ سمیتا تھا کہ میری نظر بڑی دور تک جاتی ہے اللہ اکبر لیکن اللہ کی اس نصیح سے دور تھا اللہ کی اس قرآن سے دور تھا اس حدیع سے دور تھا اللہ اکبر وہ کل قیامت والے دن جب کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اندہ ہو کر اللہ کہتے ہیں ہم اس کو جمع کریں گے کٹھا کریں گے آپ نے پاس کھڑا کریں گے قیامت والے دن اندہ کر کر کہ گئے گا اے میرے رب اے میرے رب میں جقیناً دیکھنے والا تھا تو نے مجھے کیوں جہاں پر اندہ کر دیا وہاں آنکھیں دیتی تو یہاں بھی آنکھیں دیتا اللہ کہیں گے کالا قزالک آتت کا آیاتنا فنسی تہا آتی رہی ہے تیرے پاس بھی اسی طرح میری آیات میری ہدایتیں میری نسیدیں پر تُو نے ان کو بلائے رکھا اس قابلی نے سمجھا کہ ان کی طرف توجہ کرے وَقَزَالِكَ الْجُومَ تُنسَا تو آج ہم تجھے بھی بلا دیتے ہیں جا تو اندہ بھی ہے تجھے ہم تیری طرف توجہ نہیں کرتے یہ ہوگا ایک طرف تو حدایت کی پیلوی پہ نہ ہوف ہوگا نہ غم ہوگا نہ بدبختی ہوگی نہ ضلالت ہوگی نہ انسان بٹکے گا اور جب اعراج کرے گا تو یہ پھر سب کچھ ہوگا آج اندہ ہو کر اس حدایت سے اندہ ہے قرآن میں کہہ لکھا ہے مجھے نہیں معلوم تو معلوم کرے بھائی ہمیں تو اپنے کاروپر کرنے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو بڑی ڈگریہ دلوانی ہے میرا بیٹا لمز میں پڑھتا ہے میرا بیٹا اوکسپورٹ میں پڑھتا ہے میرا بیٹا خاورٹ میں پڑھتا ہے یہ ہی تو ہمارا تکبر ہے قرآن نہیں سکھاتے بچوں کو سکھائیں پڑھائیں الحمدللہ لمز میں بھی پڑھیں خاورٹ میں بھی پڑھیں جہاں بھی پڑھیں جو بھی پڑھنا جاتے ہیں پڑھیں لیکن قرآن ضرور سکھائیں قرآن پر کہ وہ انسان بنیں گے ورنہ جتنی مرضی تعلیم آ جائے احلاق آپ دیکھ لیں انسانوں کے احلاق کہاں کھڑے ہیں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر میں پیشہ کتنا زبردست پیشہ ہے لیکن جب یہ اللہ کے خوف کے بغیر ہو تو یہ یہ پھر پیشہ یہی پیشہ قصائی سے بھی پہتر ہو جاتا ہے یقین جانے باقی بھی اس طرح لے لیں اللہ حساب لوگوں کو دوخہ دینا سمیتے ہیں کہ یہ سمارٹنس ہے اللہ فرمانے کے تیرے پاس ہماری آیات آئیتی ہمارے ہدایات آئیتی ہمارے ذکر آئیت ہماری نسیت آئیتی تم نے ان کو بلا دیا جا آج قیامت والے دن ہم نے تجھے بھی بلا دیا اور آخری آئیت آج کے ہمارے سبقی بھی ہے سورہ توہا کی آئیت نمبر جو ایک سوستائیس ہے اللہ فرمانے وَقَذَلِكَ نَجْزِ مَنْ أَصْرَفَا زیادتی اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتا ہے یہ زیادتی ہے ہمیں شاید محسوس نہیں ہو رہی یہ زیادتی ہے اور جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے آیات پر ایمان تو تبھی لائیں گے نا جب ان کو پڑھیں گے ان کو سمجھیں گے اللہ فرمان کونی آیات قائنات پھیلے گی قرآنی آیات قرآن کی ایک ایک آئیت نشانی ہے اللہ کی وَالْعَذَابُ الْآحِرَةِ عَاشَتُّ وَابْكَ اور جعاد اخلو کہ آہرت کا عذاب سخت بہت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا جتنا سنا گیا اصل بات تو عمل کی ہے اللہ ہمیں اس ذکر کے ساتھ جوڑ دے اس نصیت کے ساتھ جوڑ دے اس حدایت کی پیروی کرنے والا برادیں تاکہ ہمیں نہ دنیا میں کسی قسم کا حوف رہے سوائے اللہ کے حوف کے نہ آہرت میں کوئی غام ہو نہ ہم بڑھ کے اور نہ ہی بات بہت رہے وَآحِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْدُ لَا إِلَهِ الْاَنْتَ اَسْتَقْفِرُكَ وَعَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ وَالَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مُدْدَكِر